السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سنگے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ تمام حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ویٹ چل لہا ہے اور اس میں بہت سارے ڈیر لوگوں نے اپنی جانب سے بنا لیے ہیں جس میں بے حیائی اور اسی طریقے پر فہاشی کو رواج دیا جاتا ہے کبھی چوکلیٹ ڈے ہوتا ہے کبھی کس ڈے ہے تو کبھی ہگ ڈے ہے اور سب کا سردار یہ ویلنٹائن ڈے ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی ویلنٹائن ڈے سے متعلق تین اہم باتیں بتلانے والے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کے لیے منانا کیسا ہے اور تیسری بات ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیا میاں بیوی شوہر بیوی ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں یہ تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہمیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے یاد رکھیں ویلنٹائن ڈے کی ابتداء اور شروعات کہاں سے ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس میں مختلف طریقے کے اقوال اور روایات ملتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ستروی صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری ایک راہیبہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا ایک پادری کو ایک راہیبہ سے محبت ہو گئی اور چونکہ عیسائیت میں مذہب عیسائی میں راہیبوں اور راہیبات کے نکاح کرنا جائز نہیں تھا یہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے تھے اس لئے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی ماشوقہ سے اپنی محبوبہ کی تشفی کے لئے اسے بتایا کہ اسے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ فروری کا دن ایسا ہے کہ اس دن میں اگر کوئی راہیب یعنی پادری کسی پادریہ سے جسمانی تعلقات بھی قائم کر لے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا راہیبہ نے اس پر یقین کر لیا اور دونوں سب کچھ کر گزرے کلیسہ کی روایات کی یوں دھجیں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی ان دونوں کا قتل کر دیا گیا کچھ عرصے بعد چند لوگوں نے انہیں محبت کا شہید جان کر کے عقیدت کا ادھار کیا اور ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا یہ یہاں سے ویلنٹائن ڈے کی یہ فحاشی اور بے حیائی شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات اور بہت سارے اقوال لوگوں سے منقول ہیں جس میں مختلف طریقے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی ابتداء اور شروعات یہ غیر قوموں کی جانب سے ہوئی ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ مذہب اسلام میں تو غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ملنا بات چیت کرنا ایک دوسرے کو گلے لگانا گلاب دینا یا توفہ تحائف دینا کسی بھی وقت جائز نہیں ہے بلکہ شریعت متحرہ میں اجنبی کے ساتھ یہ کام کرنا زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو زنا سمجھا جاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کہ ان کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے اور کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا نامحرم کی بات سننا ہے زبان زنا کرتی ہے اور اس کا زنا نامحرم کے ساتھ بولنا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا محرم کو چھونا ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ویلنٹائنڈے منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ سرسر ناجائز اور حرام میں اس سلسلے میں اسلام نے کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کیا ہے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اب جہاں تک بات ہے کہ میاں بیوی شوہر بیوی آپس میں ویلنٹائنڈے منا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بھی یاد رکھیں میاں بیوی کا بھی آپس میں اس دن یعنی خاص طور پر ویلنٹائنڈے کے نام پر ایک دوسرے کو گلاب دینا یا تحفہ تحائف کا دینا یہ غیر قوموں کی مشابہت کی وجہ سے جائز نہیں ہے شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے خوب تحفہ تحائف دیں گلاب دیں پیار محبت کا اظہار کریں وہ اسلام کی نظر میں رسول اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہے لیکن خاص طور پر اسی دن اس کام کو کرنا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اسی دائرے میں آتا ہے جس میں ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت کے ساتھ دے تو اس کے لیے ناجائز ہے ویسے ہی اس دن کی وجہ سے شوہر بیوی کے لیے بھی خاص طور پر انجائش نہیں ہے حدیث شریف میں وعید آئی ہے آپ نے فرمایا پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کا دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا لہذا اس سے بچنا ضروری ہے کواروں کے لیے بھی اجنبی لڑکی اور لڑکے کو دیتے ہوئے بھی اور شادی شدہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ خاص دور پر اس دن یہ کام بالکل نہ کریں اور ایک بات اور اپنے آپ یاد رکھے ہر مسلمان بچہ اور بچی کہ آپ ویلنٹائن ڈے جس کے ساتھ منانے جا رہی ہیں وہ کسی کی بہن بیٹی ہے کسی سے اس کا خونی رشتہ ہے وہ کسی کے رشتوں میں کچھ نہ کچھ ضرور لگتی ہے اگر کوئی دوسرا غیر لڑکا آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے اس انداز میں بنانے پر آ جائے اور راضی ہو جائے اور آپ کی بہن بھی راضی ہو جائے آپ کی بیٹی بھی راضی ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا یقیناً ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ بات گوارہ نہیں ہوگی کہ کوئی غیر آدمی اس کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈی کی حرکت کرے اور اس کے ساتھ بے حیائی اور فہاشی والے کام کرے جب آپ کو گوارہ نہیں ہو رہی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کسی کا کرنا تو جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہی ہیں وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی اس لیے اس زاویے سے بھی اس بات کو سوچنا چاہیے ہم اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی عصمت کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی عصمت کی حفاظت کرے گا اس لیے میرے مومن بھائیوں مومنات بہنوں اپنے آپ کو ان بے حیائی اور فہاشی اور انیانیت والے کاموں سے بچائیں اور اپنے ایمان اور یقین کے تحفظ کی فکر کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ